جس پنجابی دے سو جوان درشکاندہ آج دے اس اپیسوڈ وچ بہت بہت سواگت ہے قومہ او ترقی کر دیا ہن او زندہ رہن دیا ہن جڑیاں اپنے بزرگانو چیتے رکھ دیا ہن او نہ بزرگان دیا کہانیاں نو چیتے رکھ دیا ہن او نہ بزرگان دیاں کیتیاں ہویاں کمائیاں ایک چانن منارہ ہن دیا ہن ایک لی پتھر ہن دیا ہن ایک سید دن دیا ہن جے کر آج دے اس اپیسوڈ وچ اسی ایک پنت دی ایسی ہی مایا ناز اور مہان ہستی دا ذکر کرانگے جس دی بنیاد ترمسی جس دا آدھار ترمسی پر کیول تارمک زندگی دے نال ہی نہیں سکھنو تارمک زندگی دے نال نال پنتھک زندگی بھی جینی پیندی ہے سکھ ریت مریادہ وچ سکھ دے دو انگھن ایک او دی نجی شخصی زندگی ہے ایک او دا پنتھک جیون ہے عام طور دے اتھے جنا دا تارمک جیون بہت اچھا ہو جاندہ ہے او پنتھک مدیاں دے اتھے یا پنتھ پاسیوں ایک قسم دی دڑوٹ لیندی ہن تے جنا نے کیول پنتھ دا نام لینہ ہے اونا دا تارمک جیون نہیں ہندہ اینا دوننا دا سمیل ہونا ایک سہی تارمک پنتھک جیون ہے اے ورہ ایک سو پچی سالا اس مہان شخصیت دا ہے اونا دے جنم دن دا اوہن پنتھ رتن سریمان ماسٹر تارا سنگھ جی چووی جون اٹھارہ سو پچاسی نو ہرے آل دے ایک نکے جے پنڈ راول پنڈی ڈسٹرکٹ دے وچ ماسٹر جی دا جنم ہویا اینا دے پتا ایک سہج تاری پروار سی سارا پروار پاوے سہج تاری سی گروہ کردے وچ شردہ رکھدہ سی پر جدوں اس بالک دا جنم ہویا جس دا نام نانک چند رکھیا گیا پر اینا دی رچی ہمیشہ تو ہی سکھی وال سی اور جیڑی گردوارہ ساہبان دے وچ پنتھ پرکاشتی کتھا ہندی سی اس تو اینا نو لاغ لگ گی پر اصل تبدیلی آئی جدوں سنت اتر سنگھ جی آئے تاں ماسٹر تارا سنگھ جس ویلے بالک سن اینا نے امرت چکن دا من بنا لیا امرت دی دات پر آپت کرن دا من بنا لیا جدوں اینا نے کیس رکھے سن اپنے ایک پروار دے وچ اپنے کاردے وچ پہلا شکسی جس دے کیس کیسہ تاری ہو گئے اور اس دن تو اینا نے انکار کر دیتا کیس کٹوان تو کاردیانو اے چنگا نہ لگ گا حالانکہ سہج تاری پروار سی پر پھر بھی اینا دی دردتا اور جیڑی کے بعد وچوی سمنے آئی تارا سنگھ نانک چنتوں امرت چک کے سنت اتر سنگھ جی نے نام رکھیا تارا سنگھ اور کہا کہ پنت دیا کاشتے تو تارے دیتنا چمکیں گا بچپن تو ہی بہت درد سبادے کرڑے سبادے ہون کر کے اینا دا نام بھی پتھر پہ گیا اینا دی آل پتھر سی اور بعد وچ باکے ہی ایک قومی اتحاس دے وچ اکمیل پتھر ثابت ہوئے اس تو بعد جدو اینا نے ایف اے کی تھی گریجویشن کی تھی تا اس وے لے بڑی اچھیاں نوکریاں مل سکتیاں سن پر ماسٹر تارا سنگھ جڑے کے اینا دی ہر اجیوی انہ دے کاردے باہر پلیٹ دے تے ماسٹر تارا سنگھ بی اے لکھیا ہویا اس وے لے بی اے ہونا بڑی بڑی گل سی سو اے تارا سنگھ بی اے اینا دے ناہور گر سکسن پرنسیپل باوہ ہرکشن سنگ جی تا اینا ساریاں نے تین چار سجنانے مل کے جنا دے انتر پانتھ دا درد سی اینا نے ایک نرنا کی تا کہ اسی ہون نہ تا نوکری کرانگے نہ سرکاری نوکری کرانگے نہ ہی ہور کوئی وپار کرانگے اسی اپنی زندگی نو قوم دے لکھے لامانگے اسی اپنے جیون نو پانتھ دے لکھے لگاوانگے اے اینا نے نرنا کی تا ایک بہت بڑا کرانتی کاری فیصلہ سی جدو کاردیاں نو آس ہوندی ہیں کہ اگر بچہ پڑ گیا ہے اور او بھی اچیری شکشہ حاصل کر لی ہے سکھیا حاصل کر لی ہے تا کافی کچھ اس تو امیدہ ہوندی ہیں پر اے نا دی دردتا نے ہر کسے نو کسے دیوتے پارو ہو گئے اس تو بعد جو اسوے لے گردواریاں دا گردوارا صاحبان دا حالات سی جو مسندہ اور مہنتان دا جو حالات سن اس نے ماسٹر جی دے زندگی نو ٹمبیا اور اینا نے پنتھک پیڑ وچ آن دا نرنا کیتا زندگی دی شروعات انم بن لگ گیا ماسٹر جی نے سب تو پہلا جڑا کام کیتا او اخبار نوی سی دا کام سی اونا نے ایک پرچہ کڑیا ایک اخبار کڑیا اور جس دے نام تو ہی اصابت ہو جائے گا کہ اونا دی منشاکی سی اس اخبار دا نام سی سچ دا ٹنڈورا اے ماسٹر تارہ سنگھ جی دا پہلا اخبار سی ماسٹر جی دیا لکھتا اتنیا پختا اونا دیا دلیلان اتنیا غزب دیا اور بادلیل سن کہ او کسے نوی قائل کر دن دیا سن او جدو بول دے سن جدو لیکچر دن دے سن حالا او بہت اچھے بلارے نہیں سن او اپنی گل تملم جازی نال تھہرا وچھ نہیں سی کر سکتے کیونکہ بہت گصے وچھ آ جان دے سن بہت ہی بیر رس وچھ آ جان دے سن اور بار بار کہن دے سن مارے جاؤگے مارے جاسو سو اے انا دا عام الفاظ ہندے سن او خاص کر کے اکتاو بار بار جدو بھی سرکار والوں کو چیلنج آئے تا اس وے لے کہن دے سن او کدر گیا نورنگا ترکا جن کھچی ہو ہنگرا کدر گیا لکھو پھککو خالسے دی ٹنگی پین والا سب نرکی جائے پہے سب نرکی جائے پین گئے ماسٹر تارہ سنگ دا جیون ایک عدتی جیون ہے ماسٹر تارہ سنگ دی دین پچھلے صدی دے پورے اتحاس نو جے کر لے لیا جائے تقریبا پنجا سال دا جے کسے نے سکھ اتحاس پڑھنا ہے جے کسے نے سکھ اتحاس نو باچنا ہے جے اج بھی کسے نے گردوارا صدار لہر جے اس نے پارٹیشن آف پنجاب جے دیش دے بٹوارے دی کوئی وی کتاب کوئی وی پستک کوئی وی اتحاس دستا ویز اگر وہ دیکھنا ہے تا اس وچ ایک نام بار بار ابر کے آئے گا وہ ہے ماسٹر تارہ سنگ جیدہ پر افسوس ہے جس طریقے دینال ہندوستان نے ایک اپنا کیندری طرح مت لیا مہاتمہ گاندی پاوے اونا دینال لکھ مت پیدھ ہون اونا دینال جتنے مرضی اختلاف ہون تا سارے ہیں نے اونا نو بابای قوم کر کے اونا نو مل لیا فادر آف دی نیشن راشتر پتہ کر کے اونا نو اپنا طرح مل لیا دوسرے پاسے پاکستان نے محمد علی جناہ نو او خطاب دے دیتا پر ماسٹر جی دے بارے اونا دی دین نو اونا دیاں کانٹریبیوشنز نو اگنور کرنا تا ایک پاسے رہا اونا دے بارے کئی متس بھی فیلائیاں گئیاں کئی اونا دے بارے گلت فیمیاں فیلان دی کوشش کیتی گئی دراصل ایسی کوئی گل کرنی ایک لفظ ہے اے پانتھ تروی ہوئے گی ماسٹر تارا سنگھ دے جیون بارے اونا دے جیون اونا دے یوگدان بارے اونا دیاں کانٹریبیوشنز بارے جو اس وے لے لکھیا گیا جو دوسرے آنے لکھیا پاوے او آریہ سماجی اور مہاشا اخبار سی پاوے او مہاشا ورندر سی پاوے او رنبیر سن جڑے آریہ سماج دے آگو پاوے او راج گپالا چاری ہن پاوے او پندجوار لا نیرو ہن پاوے اپنے ہن یا بیگانے ہن تو اس وے لے اونا دے جیون کال دے وچ جڑیاں پستکاں لکھیاں گئیاں جننے بھی دستا ویز ہن اونا سارے آنو در کنار کر کے دراصل لگدہ ہے ایک ساجش ہی کہلے آ جائے ماسٹر جی دے اس اکس نو خراب کرن دی کوشش کیتی گئی آج دے سیگمنٹ وچ چونکہ ماسٹر تارا سنگ جی دی اس دین دا اونا دے جنم دا ایک سو پچیوان ورہ چووی جون نو ارمب ہویا ہے اے ہفتہ اونا دے جیون کال دا ہے جنم دا ہے اسی جس پنجابی دے سوجوان پاٹکانو تارمک پندھک سماجک اور ہر مدیتوں روبرو کران دے ہاں اسی روبرو ہن دے ہاں اسی جانو کران دی کوشش کر دے ہاں آپ جی نو ساڑی اے درخواست ہے ایک دستاویزی پروگرام ہے اس نو حالانکہ اتنے تھوڑے جے سمیدے وچ بہت کچھ نہیں کیا جا سکتا صرف ایک بہنگم چاہت ہی درشتی بہنگم درشتی یا پنچھی چاہت پائی جا سکتی ہے پر کوشش کرانگے کہ جتنی تیزی دے نال اسی کچھ ماسٹر جی بارے اونا دے جیون اونا دے یوگدان اونا دے متس بارے اسی جے کچھ بھی دے سکیے تاکہ جے اس تو پریر نہ ملے کہ ماسٹر جی دے بارے اسی ہور جان سکیے ایسا ڈاو پرالا ہے سب تو پہلا جڑی اسی تصویر ہے اے کچھ تصویران ماسٹر جی دیاں ہن جڑیاں کے اونا دے اس عروض کال دیاں ہن دوسری تصویر جڑی ہے اے وی ماسٹر جی دی او مشہور تصویر ہے جڑی کے ہر وے لے اس سری صاحب اپنے کول رکھ دے سک ماسٹر تارہ سنگھ اکالی دلدے پردان رہے اور ساری زندگی اونا نے سری صاحب نو اپنے آنگ سنگ رکھیا ہر سمیں اور اے نا دی کرپان دے نال ہی اتحاس بھی جڑیا ہے جدو تین مارچ انیس سو سنتالینو ماسٹر تارہ سنگھ جی نے لاہور کے لے دے بار اپنی سری صاحب اتے چک کے پاکستان مرداباد دا نارا ماریا جس دے نال اس کھتے دا اتحاس چینج ہو گیا جس دے نال اے پنجاب اج دا پنجاب ہوند بھی چایا نہیں تا اس دے کی انجام ہونے سن اسی اس نو بھی تھوڑا جیا ڈاکٹر کرپال سنگ جی جڑے ہسٹورین ہن اونہ نے جو کہا ہے تھوڑی دیری بات دیکھاں گے پر اس تو اگلی تصویر اے ماسٹر جی دی بچبندی تصویر ہے ماسٹر جی دا رتبہ اونہ دا روب اونہ دا جلال اتنا زیادہ سی کہ پاوے فرنگی سرکار سی پاوے و کانگرس دی سرکار آئی اس تو بعد پر اونہ نو در کنار نہ کر سکی انیس سو سنتالیتوں پہلے ماسٹر جی فرنگی سرکار دے نال گردوارین دی آزادی لئی جوج دے رہے اس دے لئی ہو بار بار جیل جان دے رہے پر جس وے لے پارٹیشن ہویا جس وے لے بٹوارہ ہویا جس وے لے سک ہزارہ لکھان دی تعداد وچ اپنے سارے کارکارٹ چھڑ کے گردام چھڑ کے جدو اس پاسے آئے تا اونہ دے نال اونہ دا سواگت ایک ایسے سرکلر دے نال کیتا گیا کہ سکھ جرائم پیشا قوم ہے اس حالات دے وچ ماسٹر تارہ سنگھ جی دی جڑی پہلی لڑائی او انگریز سرکار دے خلاف سی اونہ نو کانگرس سرکار دے خلاف او محاذ کھولنا پیا ماسٹر جی نو امیجیٹلی قید کر کے نریلے تو قید کر کے الموڑا جیل دے وچ پیش دیتا گیا او لمبی داستان ہے اس دے بعد اونہ دے ساتھیاں نے پچھوں کس طریقے دے نال مورچہ لائیا یعنی کرتار سنگھ ایشر سنگھ مجائل اودم سنگھ ناغو کے سردار حکم سنگھ اے ساریاں نے پچھوں ماسٹر جی دی گیر حاضری دے وچ اینا ساریاں نے باخوبی قوم دا سنچالن کیتا پر راج برکت ہندی ہے راج دی پاور ہندی ہے اک اک کر کے یکے بات دیگرے اک اک کر کے کر دے گئے کسے نو ڈپٹی سپیکر مل گئی کسے نو منسٹرشپ مل گئی کسے نو کوئی چیز مل گئی ماسٹر سکول دے وچ کلہ رہ گیا ودیارتی سارے کدھرے دے کدھرے پہنچ گئے ماسٹر تارا سنگھ دے جیون کال دی اے بھی ایک عجیب کٹنا ہے کہ پری پارٹیشن اینڈ پوسٹ پارٹیشن دے وچ بھی جس نے بھی کسے نے پنجاب دے وچ راجنی تک طور دے اتے کچھ حاصل کیتا تا اس دے لی دو چیزا سی یا تا او ماسٹر جی دی مخالفت کرے یا اون دی حمایت کرے او ایک کیندری تورا سی سارا اتحاص اونا دے دوالے کمدہ ہے کسے نوں اونا دے نال اختلاف ہو سکدے ہیں مت پید ہو سکدے ہیں پر اونا دے جیون اونا دی سچائی اونا دی قربانی اور اونا دی امانداری دے اتے اونا دے جیون کال تو بعد بھی کوئی اونا دے اتے کسے قسم دی انگلی تک نہیں اٹھا سکیا او ایک عددتی شخصیت سی اگلی تصویر جڑی آپ بیک رہے ہو انیس سو پچونجا دی یہ تصویر ہے جدو پندجوارلل نیرو اونا دا راج اسوے لے اروز تے سی تا اونا نے چیلنج کیتا سی کہ پنجابی صوبہ لینڈ دی بجائے میں دیشتہ بٹوارا پاویں مان لانگا پر میں پنجابی صوبہ کسے قیمت دے ہوتے نہیں مان لانگا ایک چیلنج سی جس نوں ماسٹر تارا سنگ جی نے قبول کیتا اور اے ماسٹر جی دا شاہی جلوس جڑا ہے اے امرس سردیاں سڑکاں دے ہوتے اے جڑا جلوس نکلیا اس تو اگلی تصویر بھی اس تو جڑی اگلی تصویر ہے اے وی اس سماگما دی ہے اور ماسٹر جی اسوے لے اس تو بعد حالاں اگلیاں تصویران بچ آپ بیکھو گے کافی اگلی تصویر بچ بھی اور اس تو اگلیاں جڑیاں اے تصویر ہے ماسٹر جی کافی برد ہو گئے سنگ اونا دے سریرک تار دے اتتے بھی اور ویسے بھی اس وے لے گلزاری لال نندا ہومنسٹر سنگ اونا نے کہا کہ میں ماسٹر تارہ سنگ نو ایک دن وچھ ٹا سکدا ہاں ماسٹر جی نے کہا کہ میری عمر تا اس طرح دی ہے کہ میں نو دا کوئی ایک پانچ سال دا بچہ وی تکا مار کے ڈیک سکدا ہے پر اے توں میں نو نہیں چیلنج کر رہا توں پوری قوم نو چیلنج کر رہے جڑا سننو منظور ہے ماسٹر جی وچ تارمک جذبہ اونا دیا دلیلہ کمال دیا سنگ ایک وار کسے ودیار تھی نے کہا ماسٹر جی کڑا پاندہ کی فائدہ ہے او کہن لگے تینو کوئی فائدہ نہیں او بڑا حیران ہویا کہن دا تو انو فائدہ ہے ماسٹر جی کہدے ہاں میں نو فائدہ ہے تینو نہیں ہے او کہن لگا تو انو کی فائدہ ہے ماسٹر جی نے کہا توں اے سوچ دا ہے جے توں اے کڑا پائیں گا شاید امتیانچ پاس ہو جائیں شاید تیرے نمبر ود آ جان شاید تنوں کو ہور چیز حاصل ہو جائے میں کڑا اس کر کے پایا ہے میں نو یاد دواندہ ہے جس نے کڑا پایا سی اس دے بند بند کٹے گئے اس دی کھوپری اتار دیتی گئی اس نو چرکھڑی تے چڑھا دیتا گیا تو کسے ہور مقصد نل پا رہے ہیں میں کسے ہور مقصد نل پا رہے ہیں تنوں کوئی فائدہ نہیں ہے میں نو بہت فائدہ ہے اے جڑیاں دلیلہ سن ایک وار ہور کسے ودیارتھی نے کہا ماسٹر جی یہ رب ہے تو وہ میری ٹنگ چک کے وکھائے ماسٹر جی نے کہا رب اتنا ہوچھا نہیں کہ وہ تیرے ورگیاں دا چیلنج قبول کرے جے کر کوئی بچہ کسے پلوان نکوے کہ یہ حمد ہے تو میری ٹنگ توڑ کے وکھا وہ حس پہے گا رب بھی اسے تنا ہے جدو اس نے توڑنیاں ہوئیاں تیریاں دونوں لطنہ پاندائے گا تیرے کو پچھن دی لوڑ بھی نہیں پہنی اونا وچھ حاضر جواب بھی اور حاس رس اونا دی کھل دلی اتنیاں اونا دیاں کٹنا ماہن ہر وے لے اس سری صاحب اپنے کول رکھ دے سن سٹیفرڈ کرپس دی میٹنگ دے وچھ ماسٹر جی جس وے لے اس میٹنگ دے وچھ گئے اور اس تو پہلے بھی جدو کسے میٹنگ دے وچھ ایک اور جگہ تیس کمیشن دی میٹنگ سی تا مہاتمہ گاندی بھی اتھے آئے تا مہاتمہ گاندی نے تنز کر کے بیانگ کر کے ماسٹر جی نے کہا کہ ماسٹر جی یہ تو شانتی میشن کی میٹنگ ہے آپ اپنی تلوار یہاں کیوں لے کے آئے ماسٹر جی نے کہا تمہاری رکشہ کے لیے اونا دے اندر جرت سی او مو دے اتھے گل کر سکتے سن جدو پندج جوہرلال نیرو نے بھی ایک وار کہہ سی کہ ماسٹر جی پاکستان والے آپ کی بہت عزت کرتے ہیں ماسٹر جی نے جدو پاکستان اپنے پنڈ جانا سی تا سرکار نے پہلا تا ویزا نہیں دتا بڑی مشکل نال جدو دتا تا اونا دا جڑا اتھے سواگت ہویا اس سواگت نو دیکھ کے پندج جوہرلال نیرو جدو ملے کہن لگے ماسٹر جی پاکستان والے آپ کی بہت عزت کرتے ہیں ماسٹر جی کہن لگے تسی بے فکوف جی ہوئے اونا دے مو دے اتھے کہا کہن لگا یہ کیسے کہن دے ہم وہاں جانا نہیں چاہتے آپ دھکیلتے ہو وہ بلاتے ہیں ہم جانا نہیں چاہتے جو اسولے مخبنتری سن دربارہ سنگھ نے اسولے کہا کہ ماسٹر تارہ سنگھ پاکستان سرکاردہ ایجنٹ ہے ماسٹر جی نے کیس کیتا او کیس عدالتان دیا فائلانچ اسے طرح رول گیا جوہے سکھان دے باقی مقدمے رولے ہوئے ہیں اسی ماسٹر جی دی گل کرانگے ایک چھوٹے جب بریک دے بعد بریک تو بعد آپ دا سواگت ہے جس پنجابی دے اس پروگرام وچ اسی پانتھ رتن سریمان ماسٹر تارہ سنگھ جی دے جیون دے ہوتے ایک سنکھیب جی وارتہ سنکھیب جی گالباد کا رہے ہیں مقصد اس پروگرام دا ہے کہ ماسٹر جی نال ایک اڑ دی اڑ دی جان پچھانک جائی جائے تانکہ اونا دے جیون نو صحیح پر پیک فچ پڑے آ جائے نہ کیول سنی سنائی گال نہ کہ کسے نے کچھ کہہ دیتا اسی اسے دے اتے چلیے کوئی ڈاکومنٹ نہیں کوئی ایسی چیز نہیں کیول ایک پنڈی پر چار دے رہیں اونا دے کریکٹر اسیسنیشن کرن دے کوشش کیتی جا رہی ہے جس طریقے دے نال کسے نے کہہ سی ہے وائی گروہ تو میں نو اپنے اکلو بچا لیں دشمن اکلو بچن دی میرے وچھ طاقت ہے او دی سمرتھا ہے سو ماسٹر جی نال بھی کچھ ایسا ہی ہویا جیڑا کے سرسی اپنے بزرگان دے نال کر دے آئے ہاں سو اگلی جڑی تصویر ہے اے تصویر آپ دیکھو ماسٹر جی دے اونا دی سادگی جیڑا بھی اونا نو دیکھ دا سی ایک وانی منجی دے اتے ماسٹر جی بیٹھ کے او لکھ دے ہم دے سنگ جس نے بھی اونا دے کار جانا او حیران ہو جاندہ سی کہ اتنی سادگی ہے ایک وار مہراجہ پٹیالا مہراجہ پپندرہ سنگ دے نال ماسٹر جی دی پٹیالے میٹنگ سی تا نو وجہ دا ٹائم سی تا ماسٹر جی جس ولے پہنچے تا او پچھن لگے کہ تسی رات کتھے ٹھہرے ہو ماسٹر جی نے کہا نہیں میں رات نہیں ٹھہریا میں سویرے تن وجہ اتھو ٹھو رہا ہاں امرسر صاحب تو او کہن لگے اینی تھنڈ ہے تو انو تھنڈ نہیں لگی ماسٹر جی دا جواب سی نا تا میں مہراجہ ہاں تے نہ ہی میں بزرگ ہاں نہ ہی میں جوان ہاں میں انو تھنڈ کس طرح لگے گی سو اے اونا دی حاضر جواب بھی سی اور اونا دیاں لکھتا نو جے واچیے ایک اہن وچ کوئی گریز نہیں کوئی عطقتنی نہیں اج جے کسے نے تارمک شردہ پیدا کرنی ہے جے کسے نے صحیح معنی دے وچ گرو دینال پیار پیدا کرنا ہے تاں ڈاکٹر تارن سنگھ پروفیسر پورن سنگھ پائی ویر سنگھ ڈاکٹر پرنسیپا تیجہ سنگھ اور ڈاکٹر گنڈا سنگھ دے نال نال اگر اس نو کس کتابہ پڑھن دی کوئی گل کہی جائے تاں ڈاکٹر تارن سنگھ جیدیاں لکھتا ہن جیڑیاں پیار وچ پھیج کے اور اتنیا بادلیل ہن کہ ہر بندے نو کائل کر دن دیا ہن کیو ورنی کیو جانا پریم لگن بابا تیگہ سنگھ میری یاد اور سب تو وڈی حیرانی دی گل ہے آج دے سمیے دے وچوی کوئی سیکس ایڈوکیشن دی گل کرن لگیاں اگلے دے ہاتھ کم دے ہن حالانکہ کئی جگہ دے اتے اپڑائی کرائی جا رہی ہے پر کیے حیرانی دی گل نہیں کہ باسٹر تارہ سنگھ جی ورگی شخصیت نے انیس سو تیرے وچ پنجابی ساہیتنوں اوہ کال دی کتاب دیتی گرس ترم سکھیا جس دے وچ اے درسایا گیا کہ اخلاقی کمزوری دے کارن کی ہن کریکٹر دی کمزوری دے کارن کی ہن اے نہ تو کس طرح بچیا جا سکتا ہے اور اس دے نقصانات کی ہن اے باسٹر جی دی کلم سی کہ جس نوں دیکھ کے حیرانی ہن دی ہے اس تو اگلی تصویر بھی جڑی آپ بیک رہے ہو اوہ ماسٹر جی دیاں اوہ نہ دے کلم دے نال پیار کرن دی تصویر ہے اس تو اگلی وچ ماسٹر جی اپنے آپ نوں ہر سمیں اوہ پورے روبرو ہن دے سن اپڈیٹ رکھ دے سن جننے کی بھی پنثک حالات ہن اس تو بعد جڑی اگلی تصویر ہے آپ بیک رہے ہو کہ اے گروہ کے باغ مورچے دی اور اس تو بعد جڑی لال کرتی مومنٹ ہوئی جتے پتھانا دے اتے ظلم ہویا اس دے وچ ماسٹر جی نے جڑا جتھا سریعکال تک صاحب تو پیجیا سی اس تو اگلی تصویر ماسٹر جی جڑی دیش دی وند دے سمیں دے وچ جڑیاں اس وے لے میٹنگاں ہوئیاں اے میٹنگاں آپ دیکھ رہے ہو اس وے لے تین تیران پروانت کیتیاں گئیاں جس نو ہندو کانگریس مسلم لیگ اور اکالی دل نو سکھا نو اکالی دل اونا نو کردا سی ریپرزنٹ کردا سی ماسٹر جی اونا ساریاں میٹنگاں دے وچ خود شامل ہوئے اور اوہ ایک وستار دا اور ایک بہت لمبا ڈیبیٹ دا سلسلہ ہے اوہ وشا ہے کہ ماسٹر جی نے کیڑیاں دلیلہ کیڑیاں چیزاں کیتیاں اس تو بات جڑی اگلی تصویر ہے اے کرپس بشندی اے تصویر ہے جڑے ماسٹر جی دے سیکٹری سنگھ سردار منجید سنگھ اوہ بڑی کمال دی گل دست دے سن کہ ایک دفعہ اکالی دل نے جس ویلے پارٹیشن دی گل ہو رہی سی اکالی دل نے یعنی کرتار سنگھ جی اور نال ہی انہ نے منجید سنگھ انہوں پیجیا کہ مارا جا کپور تھلا نہ گل کرو کہ سنو گیارہ سو رائیفلان چاہی دیا ہن سردار منجید سنگھ دست دے ہن کہ جدو اسی مارا جا کپور تھلا کل گئے اوہ کہن لگے کہ دے گیارہ سو دی بجائے میں تنو تیرہ سو رائیفلان دے دیا گا پر ایک شرط ہے جے سکس ٹیٹ بن گئی تا اس دے وچ کپور تھلا ریاست آزاد ہوئے گی اوہ کہن لگے انہوں بڑا فیصلہ اسی کس طرح لے سکتے ہیں کہن لگے جاؤ ماسٹر جی تو پوچھ کے آؤ کہن لگے جدو اسی ماسٹر جی کل گئے انہوں نے ایک سیکنڈ دے وچ کہہ دیتا منظور ہے اسی بڑے حیران ہوئے کہ اتنا وڈی گال انہوں نے اتنے ہلکے جے ٹانگ نال اور ایک دم کہہ دیتی دوسرے دن سٹیفرڈ کرپس دے نال جدو میٹنگ سی سارے قومی الاغوز دے وچ شامل سن تا ماسٹر جی نے جس ولے قدم رکھیا سر سٹیفرڈ کرپس دا پہلا پہلا انہوں نے ایک الفاظ سی انہوں نے کہا ماسٹر جی اجے تے اسی کو فیصلہ بھی نہیں کیتا اور تسی سٹیٹا وندنیاں بھی شروع کر دیتی ہیں تسی کپور تھلا دیوی دیتا منجیت سنگھ کہن دے ہن میں نو لگیا بیرے پیرا تھلیو زمین نکل گئی کہ کیسے کس ہوتی کس جگہ دیوتے ماسٹر جی اجے سے ہن پر وہ کہن لگے ماسٹر جی کھڑ کھڑا کے ہس پہ پورے زور دی ہسے تا وہ کہن لگا کہ کمال ہے اتنی گمبیر گل ہے اتنا سیریس میٹر ہے اور آپ اس دیوتے ہس رہے ہو ماسٹر جی نے کہا کہ میں تا تو انہوں بہت سیانہ سمجھیا سی پر میں نو حیرانی ہو رہی ہے کپور تھلا ماراجہ نے میرے کلو کپور تھلا منگیا میں اس نو کہتا دے دیتا توسی میرے کلو لنڈن منگو میں تا انہوں لنڈن لکھ کے دے دن نہا جیڑی چیز میری ہے نہیں میں نو دین وچ کی اتراز ہے اے سوچ اور اے سوج جیڑی ماسٹر جی کول سی ایک کمال دی ہے اس تو اگلی تصویر بھی جیڑی آپ ویک رہے ہو اے وی اونا پیرلیز دی ہے اور اس تو بعد بھی جیڑی اگلی تصویر ہے اے محمد علی جنا دے نال ہور اس وے لے دے اگوان دے نال ہے ماسٹر جی نو جس وے لے پارٹیشن دے بعد ماسٹر جی اس وے لے امرسرسن تا انہوں ایرسٹ کرن لے جدو ماؤنٹ بیٹن نو کہا گیا تا اس نے انکار کر دیتا کہ ماسٹر جی حرمندر صاحب وچھان میں ہماکت نہیں کر سکدا کہ ہرمندر صاحب دے وچھا پڑی پولیس پہ جا اس تو اگلی تصویر اے ماسٹر جی دی او اتحاسک تصویر ہے جیڑی کے اونا دی سری صاحب ہر وے لے انگ سنگھوٹی سی اس تو اگلی تصویر جیڑی آپ ویک رہے ہو اے وی قومی آگوان دے نال چکرورتی راج گپالا چاریا جڑے سجے پاسے ہن کالی اینک دے نال جنہ نے ماسٹر جی بارے کہا اگر ماسٹر تارہ سنگھ نہ ہندے تا دیشتہ نقشہ اے نہیں ہونا سی اگر اے دیشتہ نقشہ جو اج ہے اے ماسٹر تارہ سنگھ دی بدولت ہے مہاشہ ورندر نے بھی اے ہی کیا کہ جے ماسٹر جی نہ ہندے تا اکوی ہندو یا سکھ پنجاب تو پچھمی پنجاب تو بچ کے ادھر نہیں سی آ سکدا اس تو اگلی تصویر جڑی ہے اے نیکسٹ جڑی تصویر ہے ماسٹر جی کیول ایک پنتھک آگو اور ایک پولیٹیکل آگو نہیں سی اونا دا پولیٹکس اونا دے ترمتوں چلدا سی اے تصویر ہونتا ایک حیرانی ہے ہونتا شاید کدھی ایسا سما آئے اکالی دلدہ پردان ہوئے اور خود امرت سنچار دے وچ باٹے دے نال کھنڈا پھڑ کے او خود امرت تیار کرے ماسٹر تارہ سنگھ جی اونا دے ہاتھ امرت دے باٹے تے ہن اور او امرت دا باٹا تیار کر رہے ہن اے شرومنی اکالی دلدہ جو مقصد سی جس مقصد لی اکالی دلنو قائم کیتا گیا سی اے او مقصد سی اس ترمی تصویر جڑی آپ بیک رہے ہو اے تصویر ہے ماسٹر جی دی جڑے لنڈن دے وچ او جس ویلے گئے سن تا ایک گردوارا صاحب دے وچ اے تصویر ہے اس تو بعد اسین ایک بہت اہم چیز دے اتے گل کرانگے اور بہت ہی امپارٹنٹ ہے ماسٹر جی بارے میٹس کریئٹ کی تیار گئی ہیں کہ ماسٹر جی نے پاکستان دا چندہ پھاڑیا دراصل ان سرزا سرزا سرچوٹ ہے پر کئی بار میٹس اتنیا زیادہ پر چلت کر دیا جان دیا ہن کہ عام اسنو سچ من لیا جان دا ہے ماسٹر جی خود بھی بار بار لکھ رہے ہیں ہن کہ اتھے چندہ ہے ہی نہیں سی پھاڑن دا سوال ہی نہیں سی پیدا ہندا ہاں کرپان اتھے چک کے انہ نے نعرہ ضرور باریا سی جس دے نال باؤنڈری دا جڑا کمیشن دا فیصلہ سی او فیصلہ تبدیل ہویا جڑا کانگرس اور مسلم لیگ نے مل کے جو دیش دے بٹوارے دی منگ من لئی سی اس نو ریجیکٹ کر کے پنجاب دے پارٹیشن دی پارٹیشن دا فیصلہ ہویا جڑی کے ماسٹر تارہ سنگھ دی سب تو وڈی دین ہے اگر اے نہ ہندہ تا اس ویلے کی حالات ہونے سی تیسری میتھ جڑی فیلائی ہے کہ ماسٹر اس ویلے خالستان ملدہ سی سکسٹیٹ ملدی سی جڑی ماسٹر تارہ سنگھ نے نہیں لئی آن ریکارڈ اس تو وڈا سراسر چوٹ اور کفر نہیں ہو سکدا اے ماسٹر جی دی ذات نو پورے سکھ اتحاس نو کلنکت کرن والی اسٹیٹمنٹ ہے ہر اتحاسکار لکھ رہا ہے کہ اس ویلے ایک کو ایک چیز کیتی جا رہی سی کہ ایک تا محمد علی جنا موزوانی اے کہہ رہے سنگ کہ تسی پاکستان دے وچ سب سٹیٹ بن جاؤ پاکستان دے ایک سٹیٹ بن جاؤ پاکستان دے ادین رو موزوانی کوئی لکھتی نہیں پر تانو اس تو وقت ہوندہ حق نہیں ہوئے گا دوجہ پاسے کانگرس لکھتی طور دے ہوتے اے سارے وائدے کر رہی سی کدھرے بھی کسے ڈاکیومنٹ وچ بھی سکھ سٹیٹ یا خالستان دے گل نہیں سی پر ایک باسٹر جی دی ذات نو جان بجھ کے کرن لی اے چوٹ فیلایا گیا اسیں اس دے اکتے زیادہ کچھ نہ کہن دے ہوئے اس ویلے دے جڑے مشہور اج ساڑے وچ ہن ڈاکٹر کرپال سنگ جی ہسٹورین ہن جڑے کے پجابی انرسٹی پٹیالا دے وچ ہسٹری دے اور جنہ دے نامور ہسٹورین جنہ دی قدر ہے اونا دے نال پچھے جے سانسپائی نے ایک انٹرویو لیا اور اے تینوں سوال ہونا کولو پچھے کی ماسٹر جی نے چندہ پھاڑیا کی سکھ سٹیٹ بل دی سی کی ماسٹر جی دی وجہ کر کے باؤنڈری کمیشن بنیا اے پنجاب دا بٹوارا ہویا اے تینہ دے جواب اسی ڈاکٹر صاحب دی زبانی خود سنا گے ایک چھوٹی جی ویڈیو کلپنگ آپ دی سیوہ بچ حاضر ہے بریکنے بعد آپ دا سواگت ہے ماسٹر جی بارے اسی گال بات کر رہے ہیں جس طرح آپ جی نے وکیا ہے ڈاکٹر کرپال سنگھ جی نے بڑی ایمفیٹیکلی اور بڑی سپشٹ وادتہ دے نال کیونکہ اونا دی پنجاس سال دی تقریباً ریسرچ ہے پارٹیشن دے اتے ڈاکٹر صاحب خود انگلینڈ آئرلینڈ اور سکوٹلینڈ جا کے ہر اس انگریز افسر نو ہر سمبدت ادکاری نو ملے ہن اور ڈاکومنٹس دے ادھارت اونا نے جڑی ساری ریسرچ چھاپی ہے جڑی پنجابی انگریسٹی والوں چھاپی گئی ہونے دی اپست کا اے ہے کوئی سکس ٹیٹ نہیں سی مل دی کوئی خالستان نہیں سی مل دا کوئی اس طرح دی کوئی گال نہیں سی اے پروپیگنڈا کیتا گیا ہے اور دوسری گال کہ اس وئلے کوئی چندہ نہیں سی پھاڑے آگیا اسے طرح دی ایک ہور میتھ کرن دی کوشش کیتی گئی کہ ڈاکٹر امبید کر او ست کروڑ اچھوت جڑے اونا نو کہیں جاندے سی اونا نو لے کے سکھ بننا چاندے سی پر اونا بنے تا اوبودی بنگے اس دیبارے اے ہی کیا جا سکتا ہے جی ست کروڑ ہندے تا اوبودی کیتھے گئے اونا دی گنتی تا اتھے دی اتھے ہی ہیں دراصل اے ساری کسے گنی مٹھی ساجش دیدین کیتا جاندہ ہے اس سارے نو سردار کپور سنگھ جی نے ساچی ساکھی دے وچ با خوبی جڑی اونا دے جیون کال دے وچ اس وئلے باسٹر جی دے ہندیاں چھاپی گئی سی او دے وچ انہ نے صاف لکھیا ہے کہ سکھ سٹیٹ نہیں سی بلکہ باسٹر جی دوں جو آفر کیتا جا رہا سی محمد علی جناب علوں او پانتھ دے ہدوچ نہیں سی اور ماسٹر جی اس نو نہیں ایکسپٹ کر سکتے سی سردار صاحب نے لکھیا ہے میں اینا دے نال پوری طرح سہمت سی ماسٹر تارہ سنگھ دے چڑھائی کر جان دے بعد جو سردار کپور سنگھ نے کہا انہ نے لکھیا کہ جے اکال پرخ نے ماسٹر تارہ سنگھ نو ہور دس سال دتے ہندے تاں ماسٹر تارہ سنگھ نے would have guided the six to an independent status within the entire international community انہ نے جو کچھ بھی کہا ماسٹر جی بارے وہ سارا ریکارڈ دے ہوتے ہیں اسی اگلی تصویر بیک کے اس لے بعد اسی کالز لماں گے اے چوویں نمبر جڑی تصویر آپ بیک رہے ہو اے پائی مہن سکھ جی دی ہے اور اس تو اگلی تصویر جڑی ہے اے پندج جوارلال نیرو دی جدو ماسٹر جی نو ملے سی اور انہ نے پچھیا سی کہ فرقہ پرستی کہاں ہے تاں ماسٹر جی نے کہا سی تمہارے پیٹ میں ہے پندج جوارلال نیرو گسے وچا گئے اور کن لگے کہ آپ جنا جیسی باتیں کرتے ہو اے پاونگر دے و جڑی میٹنگ ہو اسی ماسٹر جی دی پندج جوارلال نیرو نال اس ویلے پردان منتری سن پر ماسٹر جی نو جس ویلے پندج جوارلال نیرو نے کہا کہ آپ جنا جیسی باتیں کرتے ہو تاں ماسٹر جی دا جواب سی اور تم اور انگزیب جیسی کرو گے کرتے ہو جتنی دیر تک تم اور انگزیب جیسی کرو گے ہم ویسے ہی کریں گے تا اے انہ دی سپشٹ وادتہ سی اور ماسٹر جی دی دلیری اور ترم پرتی انہ دی پکڑ انہ دی پنت پرتی پکڑ دا ثبوت ہے جڑا اتحاس دا سنیری انگ ہے کہ جس ویلے پندج جوارلال نیرو الیکشن تو پہلے چونہ تو پہلے فتہ گڑھ ساب آئے اور کہن لگے کہ میں سٹیج دے اتنے سا حفزادیانو شردانجلی دینی ہے ماسٹر جی نے بطور شرومنی کمیٹی دے پردان انہ نے پندج جوارلال نیرو تو مائک لے لیا اور کہن لگے کہ اس ویلے نہیں بول سکتے وہ کہن لگے شردانجلی دینی ہے تا ہم ماسٹر جی نے کہا کہ اتھو پندج جی کئی وار لنگے ہن پاکڑا جان دیا پر آج تو پہلے یاد نہیں آیا ہن چونہ آئیا ہن تا اینہ نو یاد آگیا ہے وہ کہن لگے چونہ تو بعد پندج جی آن اسی اینہ دا پر پور سواگت کرانگے پر پندھک سٹیج جڑی ہے پندھ ورودی کارجانلی نہیں برتی جا سکتی اے ماسٹر جی نے جڑا اس ویلے اصول دیتا اور جس دے اتے انہ نے درڑتا دے نال پیرا بھی دیتا اس تو جڑی اگلی تصویر ہے اے اس تو بعد ہے پندج جی جس ویلے پھر اکال تک صاحب دے اتے آئے اخیر دے وچ جڑی ایک گلکینی ضرور بندی ہے انسان گلتیاں دا پتلا ہے ہر انسان سمپورن کیول واہی گروہ ہے اپول کیول واہی گروہ ہے ایک تھوڑی اینجی کالس لینڈ تو سمیدی کمی نو بیکھ دیا ہویا اس گل نو ضرور کرنی چاہمانگے کہ ماسٹر تارا سنگ دا رتبہ انہ نے ساری زندگی جیوی پر جڑا انہ دا مرنورت جڑا انہ نے ارداس کر کے او ارداس نہیں نبا پائے انہ دے ساری جیون کال نو ساری زندگی نو اس نے اس معاپت کر کے رکھ دیتا اس تو پہلا ہزارہ لوگ ہزارہ واری اس تو بعد بھی ہزارہ واری لوکہ نے مرنورت رکھے مرنورت توڑے پر کئی تا اس کر کے مرنورت پھر توڑ دے سن کہ دوبارہ پھر مرنورت رکھنا ہندا ہے ماسٹر جی ساری زندگی خود لکھ دے ہن انہ دیا لکھتا ہن کہ میں مرنورت دے خلاف ہاں سکھی وچ مرنورت رکھنا منع ہے اے آتمکات ہے آتمکاتی مہا ہتھی آرہا پر جے ایک متحاسک کہانی تو لے لیا جائے یدھشٹر جو سی او چوٹ رہی سی بولدا اس نو ترم پتر کہا جاندا سی جدو مہا پارد دی لڑائی ہو رہی سی جدو اشو تھامہ دی گل کہہ کے کہ تُو ایناؤنس کر دے کہ اشو تھامہ ماریا گیا ہے تانسی لڑائی جت جامانگے یدھشٹر نے انکار کر دیتا پر اس میں لے انہ نے ایک ہاتھی لیا اور کہہ دیتا کہ تُو کہہ دے کہ اشو تھامہ ہاتھی دنایا ہے تو کہہ دے اشو تھامہ ماریا گیا آدمی نہیں ہاتھی اے اپنیاں دے کہنڈ تے او یدھشٹر اتنی گل کہنڈ نو من گیا جدو اس نے کہا اشو تھامہ ماریا گیا آدمی نہیں ہاتھی پر او آدمی نہیں ہاتھی تو پہلا اپنے آنے نگاڑے وجاہ دیتے دشمن نے دوزیے پاسے سمجھیا گیا کہ اے اشو تھاما ماریا گیا ہے لڑائی جتی گئی پر اس دی اس دا افضانہ ترم پتر یودشتر نو دینا پیا متحاسک کہانی دے مطابق او دے پیر دانگ اٹھا گل گیا لوکہ نے ہزاران واری لکھان واری چوٹ بولدے ہاں پر او ترم پتر نہیں ہندے ہاں جے کوئی تیسری جماعت دا بچہ چیر دی سپیلنگ گلت کرے کسے ہور چیز دی گلت کرے بافی ہو جائے گی پر جے کوئی امی دا ودیار تھی چیر دی سپیلنگ گلت کرے او ماف نہیں ہوئے گی جے کوئی الیکٹریکل انجینئر اگر کوئی بجلی دے تارنو ہاتھ لائے تا اسنو مورخوی کیا جائے گا ماسٹر تارا سنگھ خود مرن ورد دے خلاف سر پر پوری دی پوری شرومنی اکالی دل دی ورکنگ کمیٹی نے اونا دے اتے دبا پایا کہ تسی مرد ورد مرند دردے ہو تسی یہ کردے ہو اونا دے اتے اتنا دبا پاکے اپنیاں نے اونا نو جڑا سی مرد ورد رکھن دے اتے مجبور کیتا اپنیاں نے ہی رکھوایا اور اس دے بعد اونا نے جڑا سی خود ورکنگ کمیٹی نے ریزولوشن پاس کیتا ماسٹر جی نے اس دے بعد ناکے وال ماسٹر تارا سنگھ نو پر اپنی ذمہ ورکنگ کمیٹی نو پوری شرومنی اکالی دل دی پوری ورکنگ کمیٹی نو سزا ملی اونا نے او سزا پوری کر لی اور اس دے تے جڑی اونا نے سزا لئی جڑی پوری کیتی او تین امبر دی تصویر آپ دے سامنے ہے اے تین امبر دی تصویر ہے ماسٹر جی نے جوڑیاں صاف کرن دی سیوہ اور برطن صاف کرن دی سیوہ پروان کیتی اے اتنی بزرگ جینا دے اتنی دنا دے اتنی بزرگ عوستہ دے وچ اونا نے اس پنت دے تورینو منیا اسنو اونا نے نہیں اس لڑوں نہیں چھڑیا پر اونا دے اپنیاں نے ہی اونا کو لو مردوت رکھوایا اپنیاں نے ہی تڑوایا اور پھر اپنیاں نے ہی ساجش دے تحت اے کہہ کے کہ باسٹر تارہ سنگھ نے غداری کیتی ہے اور سارا اونا دے اتنی الزام ماسٹر جی دے اتنی لائیا ماسٹر تارہ سنگھ ترم پتر سنگھ پاوے اے سچا چوٹ سی پاوے اے جس طرح بھی ہویا اس دی کیبت ماسٹر تارہ سنگھ نو دینی پئی اس کر کے ماسٹر جی نے اپنی وسیعت وچ لکھیا ہے وائی گرو جدو میں امرت چھکیا سی اس وے لے میں ایک پرن کیتا سی میں نو پتا ہے میں اس پرن دے اتنے پوری طرح نہیں تر سکیا میں اس دے اتنے پوری طرح نہیں چل سکیا پر میں نو ایک پروسہ ہے میں نو ایک فخر ہے میں اس رستے تو پوری طرح دور بھی نہیں اٹھیا انہ نے پانتھ نو اپیل کیتی جے میں جے میں صحیح ہاں میرے نال ترو جے میں گلتی کیتی ہے تا میں نو صدارو اور جے میں گداری کیتی ہے تا میں نو کچل کے تسی اگے لنگ جاؤ پر پانتھ دا ساتھ نہ چھڑو جیڑی گل ماسٹر تارہ سنگھ نے بار بار کہی پندجوارلا نیرو نے کہا کہ توسی دس سو تو اڈیلی پانتھ پہلے ہے کہ دیش پہلے ہے ماسٹر جی نے کہا سی میرے لی پہلا بھی پانتھ ہے تے بعد بچ بھی پانتھ ہے اے اونا دی جیڑی نارا سی اے اونا دی دین سی ماسٹر جی دیو تے اس چھوٹے جے سیگمنٹ دے وچ اسی جو کچھ دس سکے ہیں پر ایک شروعات ہے اونا دی جیون نو پرکھن دی کہ جدو سکھ اتحاس نو واچنا ہے ماسٹر تارہ سنگھ دے بارے جیڑی بھی گل کیتی جائے گی اس سکھ اتحاس دی گل ہے اس نو پر باوت کرے گی اونا نو کڑ کے اسی کسے ہور چیز تک نہیں پہنچ سکتے ماسٹر تارہ سنگھ نے جیڑی دین جیڑی کانٹریبیوشن کیتی اونا نے سردار کپور سنگھ نے خود لکھیا ہے کہ میں نو ماسٹر جی نے پارلی ایم انٹیج پیجیا اور جیڑی میں سپیچ پارلی ایم انٹیج اتحاسک سپیچ دیتی سی اس دی اس دا ڈرافٹ بھی ماسٹر جی نے اپروف کیتا سی سو اتنے ایک وچار ہن اسی کچھ کالز لوانگے سن افسوس ہے کہ ڈاکٹر کرپال سنگھ جی دی جیڑی او کلپنگ سی او ٹھیک طرح نہیں چل پائی تقنیقی خرابی کر کے اسی اس نو دوبارہ لگا کے او اسی دوبارہ لگا رہے ہیں تاکہ او بہت اہم ہے ماسٹر جی بارے پائے ہوئے پرمپلے کھانو ڈاکٹر کرپال سنگھ نے دور کیتا ہے کہ کوئی چندہ نہیں پھاڑیا خالستان نہیں سی ملدا کوئی سکس ٹیٹ نہیں سی مل دی اور اے جڑا باؤنڈری کمیشن ہے اے چینج ہویا ماسٹر جی کر کے مہاتمہ گاندی نے اور کانگرس نے قوٹ انڈیا دی گل کیتی سی انگریزہ نکیہ سی دیش چھڑ جاؤ پر ماسٹر تارہ سنگھ نے اس ویلے فوج وچ کہا ود تو ود پرتی ہو وہ کیونکہ انیس سو سنتالی دے وچ بٹوارے ویلے اہی چیز کام آئے گی اور اعتحاس نے ثابت کیتا ہے جے کر سکھ اس ویلے فوج وچ پرتی نہ ہندے انیس سو سنتالی انیس سو پینٹ اور انیس سو اکتر دیش دا تے جو حال ہونا سی سکھان دی جو درگت ہونی سی اس توں سہجی انمانی آ جا سکتا ہے ڈاکٹر صاحب نے انہ سارے سوالوں دے جواب دیتے ہیں اسی او کلپنگ سٹوڈیو نو بینتی کرانگے کہ او دوبارہ چلاند تاکہ درشک اس توں دیکھ سکتا ہے تاکہ دے جو ٹھک ساتن اگری انہاذ ہاں کلپن سن آئے برفی لیاو Glück اگری تازہ آندی سے بری جا پی博tradیا گل photك اگر پاٹیشن پر یاپت میں قد رہت می آتھے اasts spoken خاندیاں کھانا کپڑاڑا بڑیا پتے دیا کرنا تا چھے جی جی پنجاب بانکری اوار ایسا ٹھیک کرنا ہے گلت سی پنا تشیل فیروز پورتا چینا پاکستان دیتا چینا جی جی شادے روڑا پاننا لکھلیا یہ میں پھر کتاب یہ گلت سی ثابت ہوئی ہے یہ میں لکھئے اکتاب اپنی ماستر یہ گلت سی بڑی پاکستان بڑی پاکستان پریدی قدر نہیں پائی کسی نے یہ تو کہا جب بدلیا ہی نہیں ہمارن بھی بدلیا ان ثابت ہوگیاں بدلیا جی پھر لہا میں یہ جس نے کہا بدلیا انہا مانی فائک کیتا پاکستان موٹ بیٹری کوئن کر آیا ہے میں گیا انگلینڈ اب ماستر جی میری امداد کروں پیسے تے گومر دیانے سامنے کسی کو گندر دست ہوگی لڑا انہوں نے امیگر شاہر دینا کٹھی دیں شاہر نے میری بڑی امداد دیں شاہر جی دیں گا شاہر جی دیں گا ماستر جی دیں شاہر موٹ بڑی امداد شاہر جی دیں گا شاہر جی دیں گا اے سی ایڈیا لے گا جو کٹھلیں گے موٹ بڑی بس مری بڑی خدر کی پاکستان موٹ بڑی امداد موٹ بڑی امداد امداد موٹ بڑی سالی موٹ بڑی میں لے ہی اگر ہی سو باستر جینا کئی سا ماتھا گری گل جی میں نے سمجھنا ہوگی ماسٹر دیکھنے ماسٹر دیکھنے جڑا ہونا دیو ذکر بار بار کر دے چندہ پھڑیا ماسٹر جی گھنے میں نہیں پھڑیا یہ میں پھٹھی پھر کیوں رولا کیوں پہ گیا دعا اپنے وہ کر دے بھی نہیں وہ کندے بہن نہیں پھڑیا بہن نہیں پھڑیا پر اس نے ہویا کیسے گا تھرڈ مارکس میں ہویا ہی سا ماسٹر جی گھنے پانتر کرکالی پارٹی دی میٹن ہو رہے چی پنجاب شمالی دی ہالے کی ہال پپورٹکل پارٹی دے بہن دے بہتر میٹے کر سکتے ہیں ہی نا کندھر پارٹی دی میٹے ہیں میٹر کر کے باہر آئے تے انگول گلو سارے ہیں پاکستان زندہ بہر ہیں ہی نا نوے کیوں ماسٹ پہ ماسٹر جی نے کرپال رنگی کر کے کہ ہاں پاکستان بڑتا ہوں ہی نا کندھر پارٹی دی ہی نا کندھر پارٹی دی ہی نا کندھر پارٹی دی اسے دن تو رائٹس شروع ہوئے رائٹس بادی دی اس تو کنے دن بعد کنے دن یہ کہنے ہیں ہندو کہنے ہیں ماسٹر تعالیٰ سنکھ کرنا پا لے تا دی یہ غلط کیا ہے نا کھو کرنا چی نہ پارٹی ماسٹر جی نا کھو کرنا رقص صاحب ایک بڑا سمپل جیا تو سیدھے سارے پورے اسنو دیکھیا ہے کہ ایک عام اے خیال ہے اور اللہ بایا جلدہ ہے کہ خالستان ملدہ سی ماسٹر تعالیٰ سنگھ نے نہیں لیا کی ملدہ سی واقعی ملدہ سی ہے فیکٹ ہے یا نہیں وہ کہندہ سی کہ نا کہ سکھ سٹیٹ ویدن پاکستان پڑا ہے جی ویدن پاکستان سکھ سٹیٹ نا کدھر ہی نہیں سکا ماسٹر کی نے کیا کہ بھار آسکے رہے دا سارے یا پہنچا سارے چاہے سہے کہ نہیں پہنے انہوں نے کہا کوئی لفتی دندے ہو لفتی کوئی لفتی یہ دا ملدہ فرت بڑی ڈینجرس سیچویشن سی نا کہتے نبسان دے سے گا بڑی پانی وہ انہوں پہ سالہ جانتا تھا ماسٹر کی پاس ہے یہ دا ملدہ ٹھیک سی نرنہ ماسٹر جی دا بلکل ٹھیک میں نہیں کہا تھی پھر ایک کیوں بار بار پرچار کیتا جانتا ہے کہ انگریز دندے سی ماسٹر دارہ سنگھ نے لیا نہیں سو اے بھی صحیح ہے کہ کانگریس تے لیگ نے مل کے پارٹیشن آف انڈیا منگیا تے سکھان دی وجہ کر کے پارٹیشن آف پنجاب ہویا پارٹیشن آف پنجاب نہیں سی ہونا تے سارا پنجاب اندر چلے جانا سی اے بھی صحیح ہے اور ایدہ نقصان بہت ہونا سی سکھان ایدہ بہت نقصان ہوتا سو ایدہ مطلب جو ہے اس دی کوئی چوئیس نہیں سی ہے اس دو کوئی بھور کانگر سے انہیں بچائے ہیں سکھان کانگر سے مگر لگ دے اے کرنل گرنل مل جانے آرمی سب ختم ہو جائے ہیں اس کے ہم نہیں شہنے سے کھ لڑنے دے اسی آرمی کھنے دے جانگر چلتے ہیں کانگر سے کھنے دے جانگر یہ بڑا بولڈ جاتے ہیں ایدہ دا فارٹی ٹوچ پردی ہونا سکھانے حقوچ سی تاکہ بات تو بات پڑھتی ہوئے بعد اس کام آئے ماسٹر جی حقوچ صاحب دیکھ تو بات آپ دا سواگت ہے سمیں دی کمی کر کے سو سوا سو سال دیتے ہاسنو اتنے تھوڑے جی سمیں وچ قید کرنا ساڑھی کوشش سی ایک شروعات ہے اسی پھر کسی سیگمنٹ دے وچ پورے وستار نالکال کرانگے تاں اخیر دے وچ کچھ کالز اسی ہیں چھتی جے آپ دے کوئی وچار ہون سانو ضرور لکھو اور جیڑے دے اسی وچار نہ لے سکیے یا ٹیلی فون کالز نہ لے سکیے ساڑھی بینتی ہوئے گی کہ تسی اسنو جس پنجابی انفو ایڈ جس پنجابی ڈاٹ کام یا لامبا ایڈ جس پنجابی ڈاٹ کام دے اکتے ضرور سانو ای میل کرو یا سانو فون کر کے دسنا اسی انہ سارے انہوں پوری یوگ اس دا جواب دیں ان دی کوشش کرانگے ہاں جی ہیلو ہیلو ہاں جی ہاں جی کون جی تسی یہ لائن تھے ہو کون بول رہے جی جندسنگ بول رہی تھوڑا جی اچھا بولو گے بیر جی ہاں جی میں پچھنا جانا ہے ماسٹر جی دا جنمستان کیسے گا ہریال راولپنڈی پاکستان دے بیچ جی بہت اچھا تانو بات ہاں جی ہیلو ہیلو تنسی لائن تھے ہو ہیلو 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 ہاں جی واہی گروہ جی کا خالصہ واہ جی فتے ہاں جی میں ماسٹر تارا سنگھ جی دے ایک چھوٹا جے ورڈ یوز کرنا جانا ہاں ہاں جی کہ ماسٹر تارا سنگھ جی ہی وز اے لائن آف سکھ نشن ہاں جی اور ہی وز اے مین آف آفز ورڈ مین آف ہی وز اے مین آف آفز ورڈ جی 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 ہی وین سی اوہی کر دی تھی آج ہی جوکہ شääھ گیاں صرف انہ آجیา بہت بس آل تا بعام بہت ہیلو 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 ہی ساشکال جی ساشکال کون بول رہے بیر جی ہاں جی بیر جی نوی نگ ایک نوی جڑ کے رکویسٹ ہے میری جی ہیلو ہی ساشین کھالیستان منگی ہے اگر کھالیستان خالیستان منگی ہے جی تو عوج کو سکتے ہیں دیکھو اوہ بشاہستہ نہیں ہے ساڑھا آج دہتے ہاؤں سو پرچولنا ایک ترس تارہ سین دیگلتو میں تو اڑی سوڑ رہے تی وی دیکھ رہے ہیں وہ نال نالم نے وہ خالی خالی ستھانی ہے خالی ستھان ہو گیا وہ خالی رہ گیا ہے کھالی ستھان خالیس بندہ رہن تو سچrence، سچا timeline دنیا دو جو بندہ رہن جدہ کی ہندوؤں مسلمانوں سے ہوئے کوئی خوئی خورے منہ نا ہواں سرکارنا ہوا جدہ کی تو Авرانصار کوئی کہا ہے خالی ساتھ بندہرو کہ خالیس بندہ نہیں گئے گلےemb vaiara مہاتما قرارد نے کیا سی ایسی جگہ چندہ جدے وچ فوج نہ ہوئے ماسٹر جی نے کہا سی جے ایسی گل ہو سکے جس سرکار جس دیش فوج دی لوڑنا ہوئے میرا خیال ہوتے تھے سرکار دی بھی لوڑنی ہے گی سو بہت بہت تانوات تورڑا ہیلو 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 سسچیکال جی سسچیکال کون بول رہے جی ہیلو ہاں جی بیر جی ایک گال تے اسی کہتے رہے کہ خالستہ نہیں انہاں نے نامانگ نہیں کیتی سی نہیں 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 میں اے نہیں کہہ رہے ہیں سکس ٹیٹ دا مطا شرومنی اکالی دل نے پاس کیتا سی اے ریکارڈ دے ہوتے ہیں پر اس سے لے ملدہ نہیں سی جڑا اے کیا جاندہ ہے کہ ملدہ سی ماسٹر جی نے نہیں لیا اے نہیں ہے سو بینتی ہے کہ سانو بلکل سما اجازت نہیں دے رہا ماسٹر جی بارے گال کر دیا اے شروعات ہے ارمتہ ہے اخیر وچ میں اے کیول ایک گال کہنی چاہمانگا جدو ماسٹر جی دے کرو ماتا تیج کا اور دا انٹرویو لیا انہا دیکھو لو ماسٹر جی بارے پچھیا تو انہاں نے ایک گل کہی سی کہن لگے جدو پارٹیشن وے لے کاردے اندر پانچ لاکھ رپیہ پیاسی پر چار دن ہو گئے سن کاردے وچ روٹی نہیں سی پکی کہن لگے میں ماسٹر جی نو کہا کہ اندرو داس رپیہ کڑ لیے آٹا لے کے بچیاں نو روٹی کھوا دیے تو ماسٹر جی نے کہا سی کی تو جان بچ کے بچیاں نو زہر کھلانا چاندی ہیں انہاں نے اے بھی کہا جدو میں پہلی وار ماسٹر جی دے کول ووٹی دے تو عورتے آئی اک کو گل انہاں نے میں نو کہی پاپا با جو ہووے نہ ہی مویا ساتھ نہ جائی اس تو بعد کہن لگے میں زندگی پار انہاں نال قدی بھی پیسے دی گل نہیں کی تھی ایسی اچھی بہان تارمک پنتک شخصیت نو اسی نمن کر دیں ہاں واہی گروہ جی کا خالصہ واہی گروہ جی کی فتح